صاحب آپ یہ نمبرز گیم کے اوپر اگر آ جائیں تو کافی دلچسپ ہے یہ اس میں اکاون ہے ساگڈار صاحب کے بغیر اپوزیشن کے اور سنتالیس ہیں حکومتی اتحاد کے چار ملا کے بھی آزاد اگر وہ بھی شامل کر لے تو بھی فورٹی سیون بنتے ہیں تو سر تین ووٹ تو پھر بھی چاہیے تو یہ کیسے اس کے لیے بھی پھر مطلب وہی دھون مطلب مسکراہت ہوگی صرف یا کچھ اور بھی ہوگا نہیں دیکھیں دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو شخصیت الیکشن کے لیے کھڑی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے تو صدرانی صاحب جو تین سال رہے ہیں جیئرمن سینٹ کے اور انہوں نے بڑے اپنے سینٹرز کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں تو ایم شور کہ وہ ضرور ان کے ذاتی بات میں ہوں گی پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی تعلق ہیں انہوں نے این پی سے بھی جا کے ووٹ مانگا ہے بلکہ انہوں نے تو جے یو آئی سے بھی جا کے ووٹ مانگا ہے تو الیکشن ہے اور ان کا ایک اثر و رسوخ ہے تو ہمیں تو امید ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ضرور جیتیں وہ تین ووٹ ان کو مل جائیں گے جو کہ چاہیے اور اگر وہ مل گئے تو صرف پھر وہ صرف مسکراہت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا نہیں مسکراہت نہیں میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ جو شخص تین سال سینٹ کا چیئرمن رہا ہے سینٹرز کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں میں خود سینٹ پہ رہا ہوں سعید غنی صاحب سینٹ میں رہے ہیں ایک بھائی چارہ بھی ہوتا ہے اور یہ جو اپوزیشن ایک جماعت تو نہیں ہے یعنی کوالیشن ہے اس میں بہت ساری جماعتیں ہیں انڈیپینڈنٹ بھی ہیں باقی بھی ہیں تو اس میں ان کے تعلقات مختلف پارٹیوں سے بھی ہو سکتے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ افراجوں ہیں ان سے بھی ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ موضوع شخصیت ہیں اس عدے کے لیے تو اب سعید غنی صاحب یہ جو شخصیت کی سہر انگیزی ہوتی ہے یہ گلانی صاحب بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پچھلے الیکشن میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی دیکھیں ایک تو جو ویڈیو چل رہی ہے سنجرانی صاحب کی میں نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ کہا کونسی ویڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں آتھر رائٹر بھی وہ اچھا تو ایک وہ جو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ ریاست کے امیدوار ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ریاست سے مراد ان کی ریاست پاکستان ہیں اگر تو گلانی صاحب کسی اور ریاست کے امیدوار ہیں اگر پاکستان کی ریاست کا آپ پہ جتنا حق ہے اتنا مجھ پہ ہے یا جتنا میرا اس پہ ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے تو اگر ریاست کو وہ کسی اور چیز سے تشویہ دے رہے ہیں تو پھر وہ ان کو بتانا چاہیے وضاحت کرنی چاہیے کونسی ریاست ہے جس کے وہ امیدوار ہیں یا پھر وہ سٹیٹ بھی دیں سٹیٹ کوئی ایسی چیز جس کے وہ نمائنے ہیں امیدوار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اگر تاثر دیا جاتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ کنٹرویشل بناتے ہیں اپنے کینڈیڈیشر کو بلکہ وہ اداروں کو بھی متنازع بناتے ہیں جس سے ہم اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے مگر گلانی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ نیوٹر مجھے نہیں پتا گلانی صاحب نے کب یہ کہا تھا شاید جس دن یہ انتخاب ہوا تھا اس سے پہلے کہا ہوگا لیکن اس سے کچھ گھنے پہلے کیونکہ جو میرے علم ہے جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو اس سے کچھ ایسا پہلے تک شاید نیوٹرلٹی نہیں تھی یہ جو گلانی صاحب والا الیکشن تھا آپ بھی بات کریں شاید خاکان عباسی صاحب تو کہتے ہیں کہ گیارہ بجے تک نیوٹرلٹی تھی اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں پتا گیارہ تک لیا پانچ تک تھی لیکن یہ کہ نیوٹرلٹی نہیں تھی لیکن ابھی تو نیوٹرلٹی ہو سکتی ہے ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے ابھی سے نہیں ہونا چاہیے کلسی نہیں ہونا چاہیے جو ہو گیا تو اس ہو تو ہو گیا اس کو تو ہم ریورس نہیں کر سکتے بات یہ دیں کہ آئندہ نہ ہو چیزیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے پی ڈی ایم کی ریڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ اگر بارہ تاریخ کو جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہو گا اس کے اندر اگر مداخلت ہوتی ہے تو پھر ہم سالی چیزیں کو ہم سے شیئر کریں گے یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم شیئر کریں گے مولانا صاحب نے بھی کہا شفقہ صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں بریک پہ جاؤں نہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاست ہم سیاسی جباتیں ہیں ہمیں سیاست بالکل کرنی چاہیے اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگانے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی سیاسی طور پہ اور کالونی طور پہ جائز ہے وہ کام کرنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ہر معاملے میں کھیج کے لانا بحث کا موضوع بنانا میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے ہمیں اس بات پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری اپنے جو جماعتیں ہیں ہماری اپنی سیاست ہے اس کا ذکر کریں اس کے بارے میں جو بھی کچھ کہنا ہے کہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ریاستی اداروں کو نہ ہی نہیں لیکن وہ جو ویڈیو سر ہے نا اس میں کچھ رانے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آثر جو میرے وہ ہیں وہ آثر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں مصنف بھی ہیں دیکھیں رائٹر مصنف جو ہیں وہ تو مختلف لوگ اس کو آپ اور بیسے بایدان خان نے دین کتابیں لکھی ہے اس میں شبہ نہیں ہے لیکن سر وہ خان صاحب کو نہیں کہہ رہے نا لیکن مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا احتیاط ضروری دیکھیں ہمارے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں پہ اور سیاسی اکابریت پہ اور جو بھی سیاست میں ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی گیم میں جو کہ ہم نیچرلی برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم جو ریاست کو کوکھلا کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے نہیں تو صحیح بات ہے سر اور ان کو بھی سیاست میں کردار نہیں ادا کرنا چاہیے بکل میں اتفاق ہے اس بات کی یہ اشارہ بھی کرنا کہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں اس نے تو اصولی طور پر تو میں شفقت صاحب کی بات سے سو فیصد اتفا کرتا ہوں لیکن کیا کروں اگر ان کی جانب سے خود اس قسم کے بیانات آنا شروع ہو جائیں ان کے وزراء ان کی حکومت ان کے وزیعظم خود ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ کو پریکٹیکلی چیزیں نظر بھی آ رہے ہوں آپ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہے ہوں اللہ کرے کہ اس کے بعد ایسا نہ ہو ہم ایک دن گزرتے کے ساتھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنا کردار سرچتے ہیں مقابلہ سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے نہ کہ اداروں کے اندر